اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میڈیا کمپنی کے ڈش واشر کی انسٹالیشن اور اس کے فنکشن کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں اس کی انسٹالیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں انسٹال کرنے کے لیے اس میں تین چیزیں ہیں ایک اس کا ڈرین کا پائپ، وارٹر سپلائی اور پاور سورس تو انسٹالیشن شروع کرتے ہیں ہم ڈرین کے پائپ سے ڈرین کا پائپ فکس کرتے ہوئے ہم اس پہ سیل ضرور لگائیں گے تاکہ پانی اوور فلو ہو کے باہر بھی نہ آئے اور ساتھ میں سمیل کا بھی ایشو نہ ہو تو پیارے دوستو اس کے بعد باری آتی ہے وارٹر سپلائی کی اس کے لیے اس کے ساتھ جو پائپ ہے ایک سیٹ سے ڈش واشر کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور اس کے علاوہ دوسری سیٹ سے یہ ٹیپ کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیں گے تو دوستو وارٹر سپلائی کی کنیکشن کر لینے کے بعد ہم اچھے سے چیک کریں گے یہاں پر لیکی جی ویرہ تو نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کو پاور دے کے آن کریں گے اور ساتھ میں اس کے فنکشن پر بات کرتے ہیں پھرے دوستو دور کو اوپن کریں گے تو دور کے اوپر ہی آپ کو ڈیٹرجن کے لیے ایک کیبنٹ نظر آئے گی کیبنٹ کو اوپن کرنے کے لیے ایک چھوٹا سلاک ہے جس کو آپ نیچے کے درف پریس کریں گے تو آپ کا یہ کیبنٹ کا ڈور اوپن ہو جائے گے اس کے آپ اندر ڈیٹرجن ڈالیں گے اور ساتھ میں ایک چھوٹا کیبنٹ ہے جس کے اندر لیکویٹ ڈیٹرجن ڈالے گا اس کے اوپن کرنے کے لیے بھی اس کا جو ڈککن ہے اس کو موف کریں گے انٹی کلاک وائز تو یہ اوپن ہو جائے گا نیچے والی باسکٹ کو ہم باہر نکالیں گے تو ہمیں ایک ڈککن دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر ہم وارٹر سافنر ڈالتے ہیں لیکن یہ اوپشنل ہے یہ ان علاقوں میں یوز ہوتا ہے جہاں پر پانی ہارڈ ہوتا ہے تو اس کو سافٹ کرنے کے لیے ایک کیمیکل ملتا ہے وارٹر سافنر جو اس کے اندر ڈالتا ہے اس کے اضافہ یہاں پر ایک ساتھ میں ایک فیلٹر ہے جو کہ ہر واش سائیکل کے بعد اس کو ہم اوپن کریں گے اور اس کو نارمل پریشر کے پانی سے اس کو واش کر کر دوبارہ سے فٹ کریں گے اس کو فٹ کرنے کے لیے اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر کلاک وائز موف کریں تو یہ لاک ہو جائے گا اس کو اوپن کرنے کے لیے انٹی کلاک وائز موف کریں تو یہ آپ کا باہر نکلائے گا لیکن اس کو اچھے سے فکس کرنا اس لیے ضروری ہے اگر یہ لوز ہوگا تو یہ امپیلر کے ساتھ ٹکرانے کا حطرہ رہتا ہے تو دوستو ابھی ہم اس کے فنکشنز پر بات کر لیتے ہیں دوستو ہم پاور کا بٹن پریس کر کے اس کو آن کر لیں گے اس کے بعد پروگرام سیلیکٹ کرنے کے لیے پی والا بٹن پریس کریں گے تو اس میں چار فنکشن ہیں جو کہ اپنے لوڈ کے حساب سے آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے علاوہ اس میں ہاف کا بٹن ہے اگر آپ کے بٹن اس میں کم ہے تو آپ ہاف والا بٹن پریس کریں گے تو یہ نارمل پانی سے کم پانی یوز کرے گا اور ریچرجن بھی کم یوز کرے گا یہ انرجی سیونگ ہے اس لیے اگر آپ کا لوڈ کم ہے تو آپ ہاف والا بٹن پریس کر لیں اس کے علاوہ ڈیلے ٹائم ہے تین گھنٹے چھ گھنٹے اور نو گھنٹے اس کو آپ پریس کر کے اپنی مرضی سے ڈیلے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اور لاس میں ہے یہ سٹارٹ اور پوز کا بٹن تو دوستو امید ہے آپ کا یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ